سنیئے حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسلم شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم سائمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس رگی ہے اس مجلس میں میرے ماں باب قربان جس مجلس میں سنانے والا اللہ کا نبی ہے سننے والا ابو بکر عمر ہے اس محفل پہ قربان جس میں سنانے والا انبیاء کا تاجدار بیٹھا ہے اور سننے والے کہیں صداقت کے تاجدار بیٹھے ہیں کہیں عدالت کے بادشاہ بیٹھے ہیں کہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم سائمہ ہے کوئی بندہ جس نے آج صبح اس حالت میں کی ہو کہ وہ روزے سے ہو ہے کوئی ایسا بندہ جس نے آج صبح اس حال میں کی ہو کہ وہ بندہ روزے سے ہو فقال ابو بکر حضرت علی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے آنا حضور اللہ کے فضل سے میں نے آج صبح روزے سیکھی ہے مجھے آج صبح روزہ ہے یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی تھی کیونکہ فرضی روزہ تو صاحب اکرام انہیں برزمان رکھا کرتے لیکن یہاں نفلی روزے کی بات ہو رہی تھی پھر نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تابعا منکم اليوم جنازہ قاد ابو بکر آنا حکم آکار نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ ایسا جس نے آج کے دن کسی نماز جنازہ کے اندر اس نے شرکت کی ہو جنازہ پڑا ہو اس وقت بھی پھر کوئی اور صحابی اس وقت نہ بولے پھر بھی اگر بولے رب کی توفیق سے رب کے فضل سے پھر حضرت ابوکر شدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے کے آنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے یہ سعادت بھی حاصل کی ہے کہ آج ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہوا ہے پھر نبی علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتعام مینکم اليوم مسکینہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے کوئی بندہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کرایا ہو حضرت عبدالعہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر بولے آنا یا رسول اللہ حضور میں نے ایک مسکین کو کھانا کرایا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جو بھی سوال کیا جا رہا ہے اس پہ حضرت عبدالعہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہے پتہ کیا چاہ رہا ہے ہمیں بھی اتنے نیک کام اچھے کام کرنے چاہیے جب بھی نیک کام کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو کم از کم کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی تو آنا چاہیے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ آَدَ مِنْكُمَا لِيَوْمْ مَرِيدًا ہے کوئی بندہ جس شخص نے کسی مریض کی عادت کی ہو بیمار پرسی کی ہو پھر حضرت عبدالعہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے عرض کی حضور میں نے ایک مریض کی عادت کی ہے میں نے ایک مریض کی بیمار پرسی کی ہے اب آگے جواب سنیے کیا کیا کام کیے پہلا کام یہ کیا کہ روزے سے صبح کی یعنی نفری روزہ رکھا دوسرا نماز جنادہ کے اندر شریک ہوئے تیسرا مسکین کو کھانا کھلایا چوتھا بیمار کی بیمار پرسی کی اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَا اتَّمَعَنَا فِي مَرِنْ لَا دَخَلَ الْجَنَّةِ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے اندر یہ خسرتیں یہ باتیں پائی جائیں اللہ رب العالمین اسے جنت کا داخل عطا فرمائے گا جو بندہ